بڑے ہو کر یہ بزنس آگر پڑھانے ہیں چپل بیچوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مر کی منا محمد عثمان عبرار ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیل جناب آج سٹوری میرے پاس ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لئے موٹیویشن کا بائیس ہیں اور جو لوگ ہاتھ ماؤں صحیح ہونے کے باوجود تمام طرح چیزیں تمام طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود اور نوجوان ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ محنت سے وہ جی چوراتے ہیں اور ہمارے لئے بلکہ بحیثیت سوسائیٹی اگر میں بات کروں تو ہمارے لئے یہ ایک بڑی سوچنے کی اور بڑی سنگین صورت ہے حالکہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہا ہے چلتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ٹھیکا کیا حال ہے ٹھیکا ٹھیکا اچھا یہ کہاں سے لاتے ہو پیرودائی سے پیرودائی سے لے گیا تو اتنے دور سے یہاں پہ اچھا یہ ایک پیکٹ کتنے کا ملتا ہے جناب یہ کہہ لیں کہ پتیسے کا پیکٹ ہے اس میں چھے پیس ہیں تو یہ کتنے کا ملتا ہے پچاس پچاس کا ملتا ہے اور بیجتے کتنے کا سو سو ہوگا ملتا ہے پچاس رویم آجن بندہ بزنس مین ٹھیک ہے تو یار فٹ ہو تم ہم سے بھی فٹ ہے اچھے کہاں سے امیر آدمیوں ہیں گھر میں کتنے لوگ ہیں کتنے بہن بھائی ہو دو بہن ہے اور چار بھائی ہے بھائی بڑے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں کیا کرتے ہیں وہ وہ تین یہ بیشتے ہیں اور ایک سب سے بڑا ہے وہ چپل بیشتے ہیں وہ پھرودائی سے اکیلے آتے جاتے ہو یہاں پہ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ آتے ہو چلو یہ اچھی بات ہے اور روزانہ کی کتنے پیسے کمال لیتے ہو تین چار سو رو پہ انجھے فائدہ پڑ جاتا ہے تین چار سو فائدہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور والد صاحب کیا کرتے ہیں فوت ہو گیا فوت ہو گیا کب فوت ہو گیا پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا تو پڑھنے کا دل نہیں کرتا پڑھائی کا بالکل نہیں کرتا اللہ بزنس مین بننا چاہتے ہو ہیں اوکے ہو گیا بہت سارے لوگ جو بڑی میند مزدوری سے جی جراتے ہیں میں نے شروع میں بھی کہا یہ لڑکا یہ بچہ ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے موں پہ تمہا اچھا ہے بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اچھے خاصے ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور میند نہیں کرتے اور تمام تر چیزیں بڑی قراب یہ پیر ودای سے آتا ہے اور ہم ابھی سکس روڈ کے ایریا میں ہیں تو اچھے خاصہ فاصلہ بھی بنتا ہے شکر کرونا ہمیں سارے کوپریٹ کرتے ہیں صحیح کوپریٹ کرتے ہیں اچھا تو بڑے ہو کر یہی بزنس آگے بڑھانا ہے پھر چپل بیچوں گا چپل چپل بیچو گے چپل بیچ کر اس کے بعد کیا کرو گے امی کو جنت لے گا جائے گا چپل کے بعد کیوں کروار سوچا ہوئے چپلوں کے بعد کیا کرو گے چپل بیچنے کے بعد دیکھو اب یہ بیچ جو اس کے بعد چپل بیچو گے تو چپل تھوڑا اوپر والا کروار ہو جائے گا زیادہ منافع آئے گا اس میں سے تین چار سوڑا ایک چپل سے آ جائے گا پھر چپل کے دکان لے گا چپل کے دکان لو گے پھر چپل کا کرخانہ بنانا ٹھیک ہے کرخانے کے بعد دو تین چار پھر آگے بڑھ دے جانا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سو جناب تینکیو سو وری مجھ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری یہ موٹیویشن ہمیں چاہیے اول تو ہم اس طرح کے بچوں جو تعلیم ہیں ان کے لئے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے بحثیت سوسائیٹی کے ان کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے اور ہم اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس تمام طرح معاملات میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں لیکن دوسری اگر ہم بات کریں تو ایک لحاظ سے میں اگر بات کروں تو یہ بچہ اپنے گھر والا اپنے والا اس کی جو سوچ ہے وہ بہت اچھی سوچ ہے کہ یہ اپنی والدہ کو جنت لے کے جائے رہے ہو کیا کرنا چاہ رہے ہو تو ماش مزدوری کرتا ہے کسی کے آگے آت نہیں پھیلاتا بہت سارے لوگوں سے یہ بہتر ہے جو لوگ آت پھیلاتے ہیں جو لوگ ہاتھ وہاں سلامت ہونے کے باوجود آتھوں پر پٹیاں باندھ کر اور معذور بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی نعمتیں جو ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے سو میرا سلوٹ ہے اس بچے کو اور اس جیسے تمام بچوں کو جو بھی میند مزدوری کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کا حامی و ناصر ہو بشک اللہ تعالی ان سب کا حامی و ناصر ہے اور تینکیو سووری میں ج اپنا اپنے پیاروں کا اپنے ملک پاکستان کا بیت خیال رکھیے گا اور اس طرح کے بچوں کا جو آپ گرد گرد ہیں ان کا بیت خیال رکھیے گا آپ اگر اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو اللہ آپ سے پیار کرے گا سو اپنا اپنے پیاروں کا اپنے ملک پاکستان کا بیت خیال رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو اللہ نے کی بہان پاکستان زندہ بات